ناکامی فیلیر ناکامی کا مزہ کس نے ہی چکھا شاید ہی کوئی ہو جس نے زندگی میں ناکامی نہ دیکھی ہو کسی نے کسی پیلو کے حوالے سے کسی نے کسی زندگی کے موقع میں چاہے وہ ایکزیم میں ناکامی ہو چاہے وہ کھیل میں ناکامی ہو کسی گیم میں ناکام ہو چکا ہو گندا چاہے آپ اپنی جوب انٹرویو میں ناکام ہو آپ بزنس آپ کا ناکام ہو جائے آپ کے ریلیشنشپ میں بہت ساری ناکامی آتی ہیں تو انسان کی زندگی اور ہر شخص کی زندگی ناکامیوں سے بڑی ہوئی ہے لیکن ہمیشہ ہم ناکامیوں سے بانگنا چاہتے ہیں ہم ناکامی کو فیز نہیں کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوجیکل بھی لگتا ہے کیونکہ جب بھی ہمیں فیلیر ہمیرے زندگی میں آتا ہے کسی بھی معاملے میں چاہے چھوٹا سا ہو یا بڑا ہو جب بھی ناکام ہوتے ہیں ہمیں بہت برا محسوس ہوتا ہے ایک بری فیلنگ اندر آتی ہے ایک ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے ہم وردی نہیں ہے ہمیں اپنی ایک طرح سے بھیزتی کا احساس ہوتا ہے اسپیشلی جب کوئی ناکامی پبلک ہو لوگوں کے حوالے سے ہو اور لوگوں کو پتہ ہو نظر آ رہا ہو کہ یہ شخص ناکام ہو گیا ہے جس طرح ایزیم میں آپ ناکام ہوتے ہیں کتنی ہمبرسمنٹ ہوتی ہے تو ناکامی کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا نہ کوئی چاہتا ہے کہ وہ ناکام ہو لیکن پرابلم یہ ہے کہ ناکامی سے ہم باغ نہیں سکتے ناکامیاں ہماری زندگی میں آنی ہیں جب بھی آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ ناکام ہوں گے تو ایک ہی نتیج طریقہ ہے ناکامی سے بچنے کا آپ کچھ نہ کریں کوئی نیشیٹیو نہ لیں کوئی ایکشن نہ لیں لیکن پھر مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کچھ نہیں کریں گے تو پھر آپ کامیاب بھی تو نہیں ہوں گے تو کیا مطلب ہے اس کا کہ ایک طرف ناکامی ہے ایک طرف کامیابی ہے آپ لوگ کو کامیابی اگر آپ نے حاصل کرنی ہے کچھ اچیف کرنا ہے کچھ پانا ہے تو پھر ناکامی کو برداشت کرنا پڑے گا ناکامی کے چانسز ہوں گے کسی نہیں کسی حوالے سے کیونکہ ہر چیز آپ کے ہنڈر پرسنٹ کنٹرول میں نہیں ہوتی کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں کسی معاملے میں بھی آپ ایک جاگ انٹرویو کی انتہائی بہترین طریقے سے پیاری کر گئے ہیں آپ نے اچھی ڈگری لی ہے آپ کے پاس نالج ہے سکلز ہیں بہت اچھی آپ نے دیاری کیا کانفیڈنٹ ہے آپ آپ جاتے ہیں سامنے می بھی آپ جو سیری ڈیوانڈ کریں وہ ان کو وہ میٹ نہ کر سکیں وہ ان کو نہیں چاہیے می بھی ان کو آپ کی کوالیکیشن نہیں چاہیے می بھی آپ کوئر کوالیفائیڈ ہو اس جاب کے لیے ان کی نظر میں تو یعنی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے آپ کی ناکامی کی سو ہم ناکامی سے بچ نہیں سکتے ہیں اور اگر آپ نے کامیاب ہونے زندگی میں تو پھر ناکامی کو فیس کرنا پڑے گا اور اگر آپ دیکھیں دنیا میں لوگوں نے ناکامیاب فیس کی ہے آپ کسی کی سمپل ہم لے لیتے ہیں ایک چھوٹی سے بچے کی سمپل لے لیں اب وہ بچہ کیا ہوتا ہے جب وہ چلنا شروع ہوتا ہے ابھی اس نے چلنا شروع نہیں کیا سٹارٹ نہیں کیا وہ آہستہ آہستہ وہ کوشش کرتا ہے چلنے کی کیا بار بار گرتا ہے وہ بار بار گرتا ہے کیا وہ چھوڑ دیتا ہے کیا اس کے پیرٹس کہتے ہیں نہیں میں ہمارا بچہ جو ہے اس کو ہم نے نہیں چلانا ہے یہ تو گرتا ہے اس کو لگ جائے گی نہیں وہ وہ انکراج کرتے ہیں یہاں کوئی بات نہیں گرنے کوئی بات نہیں دوبارہ سے دوبارہ سے کرو تو وہ جو ناکامیاں ہیں وہ آخر میں ایک کامیابی کی صورت میں سامنے آتی ہے بچہ چلنا شروع ہوجاتا ہے تو وہ ناکامیوں سے بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنا بیلنس منٹین کر رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ اسی طرح آپ جب کسی کام میں کوئی کام کوئی انیشیٹیو لیتے ہیں آپ کو بزنس سٹارٹ کرتے ہیں میں کی سٹارٹنگ میں آپ کو مشکلات نہیں آپ کی ڈسین بیک فائر کر جائیں ٹھیک نہ ہو وہ ان سے آپ کیا کریں گے آپ سیکھیں گے آپ سامنے کی کوئیشی کریں گے میں نے کیا غلطی کیا ہے میں کس طرح اس کو بہتر کر سکتا ہوں تو وہی ناکامیاں جو آپ کو بری لگ رہی ہیں وہ آپ کی بیسیکلی کامیابی کا زینہ بن رہی ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کو منٹلی ڈیولپ کر رہی ہیں اور آپ کو سمجھا رہی ہیں کیا ٹھیک تھا اور کیا غلط تھا ایڈیسن کی آپ نے سنا ہوگا لائٹ بلپ کے حوالے سے ایڈیسن نے نمبر آف ایکسپیریمنٹس کی ہیں لائٹ بلپ کو ایجاد کرنے کے لیے اور بہت سارے ایکسپیریمنٹس سٹارٹ میں فیل ہو گئے اور جب کسی نے پوچھا کہ اتنی زیادہ ہنڈرڈز ایون تھوزنڈز کی بات بھی کی جاتی ہے کہ آپ نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں تو آپ کو کیسا مطلب لگاؤں اتنے فیلیرز کے بعد تو ایڈیسن نے کہا کہ یہ فیلیرز نہیں تھے یہ تو طریقے تھے اتنے سارے ہزاروں طریقے تھے جن کے تین مجھے پتا چلا کہ لائٹ بلب نہیں بن سکتا تو ایڈیسن نے اونی فیلیرز کو اپنے حق میں استعمال کیا ہاں یہ طریقہ میں پتا چل گیا ہے کہ اس کے تحت یہ کام نہیں ہو سکتا اب میں ایسی یہ طریقہ استعمال نہیں کروں گا دیکھا ہے یہ ساری مائنڈ سیٹ کی گیم ہے اگر ہم اپنے ذہن کو اس طرح سے ڈیولپ کر لیں کہ ہم نے ناکامیوں سے ڈسکرج نہیں ہماری کوشش ضائع چلی گی لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے کوشش کی ایفورٹ کی ایک تو آپ کی اس پریکٹس ہوئی پھر آپ کو نتیجہ ملا اور اس نتیجہ کو اینالائز کا سکتے ہیں یہ کیا وجہ تھی نیکس ٹائم میں کیا کروں کہ ریزلٹ ڈیفرینٹ آئے this is all about منٹیلٹی ویسٹر چرچل ابراہم ابراہم لینکن ابراہم لینکن کی میں آپ کو ایکزمپل ضرور دوں گا کہ ابراہم لینکن بنکرپٹ ہوئے ابراہم لینکن آٹھ لیکشن میں ہارے ہیں can you believe it can you believe in your country politician آٹھ لیکشن میں ہارے تو آپ کہیں گے یہ تو فیلیر ہے یہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے ابراہم لینکن نروز بیک ڈاؤن کا شکار ہوئے لیکن ابراہم لینکن نے کبھی ہار نہیں مانی کبھی لیکامیوں سے گوڑائے نہیں اور پھر ہسٹری میں اپنا نام پیدر کیا the same is true for mr. churchill mr. churchill جو ہے اپنی کریئر کے پیگ پہ وہ تین الیکشن ہارے ہیں لگتار and he was he did not know what to do it seemed کہ کریئر خاتم ہو گیا and he was nobody till then people didn't know he but then he continued to and he became prime minister in England and you know that second world war mr. churchill کا انتہائی اہم رول تھا جیتنے میں ورنہ hitler could be could capture all of Europe and other countries so mr. churchill نے اپنی ہار کو کیونکہ ان کا ambition تھا prime minister بننا انگلینڈ کا اسی ہار کو اپنی ambition کی دید اپنے ambition کی وجہ سے اس burning ڈیزائر کی وجہ سے کامیابی میں بدلا اور اپنا نام انہوں نے ہیسٹری میں ڈال دیا تو آپ دیکھیں کہ آپ کو اپنے محول میں آپ کو اپنے کلچر میں اپنے ریلیجن میں آپ کو فیلیرز کی بے انتہا ایزمپل ملیں گی جو انیشل فیلیرز تھے لیکن وہی فیلیر انہی فیلیر نے پھر انہی میں سے سکسس ڈیرائیو کی گئی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے ایسی پرسنیلٹیز آپ کو لہزر آئیں گی آپ صرف اپسرور کریں ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹی فیلیرز آتی ہیں چھوٹی چھوٹی ناکامی آتی ہیں اور ہم اتنے ڈسارڈ ہو جاتے ہیں ہم کو بہت جلدی ہار مان لیتے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ ہار جب مان لیتے ہیں آپ ہار جاتے ہیں اگر آپ ہار نہیں مانیں اگر آپ کوشش چاری رکھیں بے شک آپ کو انیشیل مشکلات ملیں گی لیکن اگر آپ کانٹینوئی کریں تو آپ کو ضرور سکسس ملیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام اب آپ سٹارٹ کرتی ہیں شروع میں وہ مشکل ہوتا ہے شروع میں اس کے لیے زیادہ تقدہ کرنی پڑتی ہے زیادہ مہنت کرنی پڑتی ہے زیادہ افر لگانی پڑتی ہے ایک فلو میں آنے کے لیے اس کی بیسکس کو سیکھنے کے لیے آپ کسی بھی سبجیک کو لے لیں کوئی بھی سبجیک یہ آپ فزیک سٹارٹ کریں پڑھ کریں بچپن سے سٹارٹ کریں بہت مشکل ہوتا ہے پھر بکم ایزی ایک انٹریس ڈویلپ ہوتا ہے ایک آپ کو بیسک سٹرکچر سو جاتا ہے اس طرح سے زندگی کے معاملات میں بھی کسی بزنس میں آپ سٹارٹ کرنا ہے بزنس شروع میں آپ بلکل مشکل آئیں مسائل آئیں گے آپ کو سمائی نہیں آئے گی میں کر رو ہون سی سی چیز میں لیکن وید ٹائم آپ دیولپ کر جائیں گے آپ لرن کریں گے آپ اپنے ایکسپیرینس سے اپنے پیلیر سے سیکھیں گے اور پھر وہ آپ آہستہ آہستہ گریسپ کر لیں سبجیک مینڈر کو آپ صریح ڈیسین لینے لگ جائیں گے آپ ڈیسین آپ کو سیکس کی طرف لے کے جائیں گے فیلیر بری چیز نہیں ہے فیلیر کو آپ کیسے استعمال کرتے اپنے فائدہ کے لیے منٹیلٹی آپ کی کی ایک بھی کریں کوئی بھی ایکٹیوٹی ہو کوئی کچھ بھی کرنا ہے آپ نے کسی بزنس میں جانا ہے جاب کے حوالے سے کوئی انٹریو دینا ہے آپ نے ایکزیم دے رہے ہیں سٹیڈی کر رہے ہیں آپ کچھ کھیل میں ہیں کھیل میں تو ہوتی کیا ہے ہوتا ہے گیم ہوتی ہے آپ کرکٹ کھیل تے کیا ہے یا آپ نے ہار نہ یا آپ نے جیت نہ ہے آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے دونوں کے 50% چانس ہے ایسا ہی ہے پاکستان اڈیا کا میچ چل رہا ہے فائنل ہے برابر کا چانس ہے 50% کوئی بھی ٹیم جیت سکتی ہے ایسا نہیں ہوتا ٹیم جا کے کھلتی ہیں میدان میں اور جب ہارتے ہیں تو ہار کو accept بھی کرتے ہیں گیم ہے نا اسی طرح سے آپ زندگی کے معاملات کو بھی گیم سمجھ لیں کسی بھی معاملے کو جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ ہار بھی سکتے آپ جیت بھی سکتے آپ نا کامی بھی فیس کرنی پڑھ سکتی آپ کو اور آپ ہو سکتا ہے کامیاب بھی ہو جائے آپ اس کو گیم بنا لیں کہ دیکھتے ہیں کیا آتا ہے ریزلٹ چلیں اچھا یہ میں نے افرٹ کی یہ ریزلٹ آیا اچھا یہ ریزلٹ تو میری پسند کا نہیں تھا اس کا مطلب ہے مجھے اپنی افرٹ چینج کرنے کی ضرور ہوتا ہے تو پھر آپ اپنی فائن ٹین کریں اپنی کوشش کو اپنی کام کو کچھ سیکھنا ہے تو سیکھیں گے اور دوبارہ سے کوشش کریں گے دوبارہ سے انپورٹ لگائیں گے پھر ریزلٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ آئے گا ایسا ہی ہے اگر آپ نے اپنے ناکامیوں سے کچھ سیکھا ہے تو پھر وہ ناکامی ناکامی نہیں ہے وہ آپ کے سکسیس کی طرف ایک قدم ہے لیکن اگر آپ ناکامیوں سے ڈس ہرٹ ہوتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے آپ چھوڑ دیتے ہیں پھر آپ پکے فائلئر ہیں کیا ناکامی کیونکہ آپ نے کہہ دیا میں ناکام ہو گیا ہوں تو آپ نے چاری رکھنا ہے اپنا سفر چاہے ناکامی آئیں چاہے بڑے سے بڑے مسائل آئیں چاہے چھوٹی چھوٹی ایشوز آئیں ان کو ظالب کرنا ہے ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ نہیں تیسری دفعہ نہیں کانٹینیو رکھیں اور دیکھیں ایک دن آپ سکسس ضرور پائیں گے اگر آپ فیلیر پروف مائنڈسٹ اپنا منا لیں فیلیر پروف مائنڈسٹ کیا ہے اپنا کامیوں سے گبرانا نہیں ہے ان کو فیس کرنا ہے ان سے سیکھ نا ہے اور اپنی ایفورڈ پرسسٹنس کانٹینیو رکھنی ہے ثابت قدم رہنا ہے جو کر رہی ہے ایک دفعہ آپ نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا یہ کرنا ہے پھر واپسی کا راستہ نہیں ہے پھر دوبارہ ڈسین نہیں لینا کہ ہاں جاؤ نہ جاؤں جب آپ نے ڈسین لے لیا دا دل سے ہے پھر اس کو چینج کرنے کا اپنے آپ کو بھی بلکل موقع نہ دیں اپنے آپ کو بھی حق نہ دیں کیونکہ مشکلات آئیں گی جب آپ ان مشکلات کو پار کریں تو آگے کامیابی ہے کامیابی اگر اتنی آسان ہوتی تو حق کو ہی نہ حاصل کر لیتا کامیابی کے لیے پاپ پڑھ بھیلنے پڑتے ہیں محنت کرنی پڑتی ہے کوشش کرنی پڑتی ہے ناکامی جیل نی پڑتی ہیں یاد رکھیں جو بندہ بھی کامیاب ہوا ہے آپ کسی شخص کو جانتے ہیں میڈیا پر دیکھتے ہیں اس کو اپنی پرسنل لائف میں جانتے ہیں نیشنل آپ کا ہیرو ہے آپ کا آئیڈیل ہے آپ زیادہ ناکام ہوتے ہیں کیا وجہ ہے ان کی زندگی آپ دیکھیں سٹڈی کریں ان کے بائیوگرافی کو آپ کو نظر آئے کہ اتنی ناکامی ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ کوشش زیادہ کرتے ہیں وہ ایفورٹ کرتے ہیں وہ ایک ناکامی کے بعد رک نہیں جاتے اس کا مطلب ہے جتنی زیادہ کوشش اتنی زیادہ ناکامی اور اسی پروپورشن سے زیادہ سکسس یعنی یہ سکسس اور ناکامی وں کا ایک پروپورشن ہے آپ پانچ دفعہ محنت کرتے ہیں ایک کامیابی اثر کرتے ہیں ایک شخص دو دفعہ کوشش کرتا ہے وہ کامیابی اس کو نہ ملے اور چھوڑ کو مینٹلی مضبوط کرنا ہے اور اپنا ٹارگٹ سے اپنی سوچ اپنا نظر ہٹانی نہیں ہے اس تک پہنچ نہ چاہے کیسے ہی راستے کیوں نہ ہو چاہے کیسی ہی مشکلیں کیوں نہ ہو چاہے کتنی ہی ناکامی نہ دیکھ نہیں پڑ جائیں ایک دن آپ کو سکس ضرور مل کے رہے گی سکس سکس